موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان اروج فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی آج میں آپ کو ایک ایسی گیم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جسے کھیلنے سے روکنے پر بیٹے نے باپ کا سر کاٹ دیا پب جی انڈیا کی ریاست کرناٹک کے بیل گاوی زلہ میں ایک اکیس سالہ لڑکے نے اپنے باپ کی گردن کاٹ کر اسے قتل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکے کے باپ نے اسے موبائل پر ایک گیم پب جی کھیلنے سے روکا تھا رگویر کمبر نام کی اس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو پب جی کھیلنے کی لط تھی جس سے اس کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی تھی علاقے کے پولیس کمیشنر بی ایس ٹوکیش نے بی بی سی ہندی کو بتایا کہ لڑکے کو گیم کھیلنے کی لط لگی ہوئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے والد موبائل کا ری چارج کروائیں تاکہ وہ گیم کھیل سکے کمیشنر کے مطابق اس بات پر باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہوا لڑکے نے اپنی ماں کو کمرے سے باہر جانے کے لے کہا اور پھر پہلے اپنے باپ کا پیر کٹا اور پھر سر دھر سے الہدہ کر دیا یہ سب دیکھ کا لڑکے کی ماں شور مچاتے ہوئے گھر سے باہر بھاگی اور ہمسائیوں نے پولیس کو بلایا جس پر رگوویر کو گرفتار کر لیا گیا رگوویر کے والد شیخ حرپا محکمہ پولیس میں ملازمت کرتے تھے اور ریٹائرڈ ہو چکے تھے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی اپنے بیٹے کی اس لط کے بارے میں پولیس کو اطلاع دی تھی شیخ حرپا کے ہمسائیوں نے بھی ان کے بیٹے کے خلاف شکایتیں کی تھی اور کہا تھا کہ رگوویر ان کے گھروں میں پتھر پھینکتا ہے جس کے بعد شیخ حرپا کو پولیس سٹیشن بھی جانا پڑا تھا ان باتوں سے رگوویر کی ذہنی حالت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منٹر ہیلتھ اور نیورو سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر منوچ کمار شرما نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب والدین اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیتے ان سے موبائل فون چھین لیتے ہیں یا انہیں گیم کھیلنے نہیں دیتے تو گیم کے شکار بچوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے وہ گصہ دکھاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک سائنسی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گیمز کے سبق کسی کے روائے میں تبدیلی آئی ہو لیکن بہت سے والدین نے قبول کیا ہے کہ گیمز کی وجہ سے ان کے بچوں میں تبدیلی آئی ہے ڈاکٹر شرمہ کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بچے بیرونی دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ان کی دنیا ہے سائنسدان اور ماہر نفسیات کو تشویش ہے کہ ایسے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے ذہنی امراض کے ایک اور ماہر ڈاکٹر کلکرنی کا یہ کہنا ہے کہ دیہی علاقوں میں سے تین چار ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں جن میں لوگوں کو موبائل فونیا گیمز کی لد تھی ڈاکٹر کلکرنی نے بتایا کہ جب ان مریضوں سے موبائل استعمال نہ کرنے یا گیم نہ کھیلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ گصہ ہوتے ہیں اور تشدد پر اتر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے لد کے شکار لوگوں کو ایک چھٹکے میں موبائل یا گیم سے دور کرنا ممکن نہیں ہے ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر شرمہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا خرابی پیدا کرتا ہے تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایسی تمام بریاتوں سے بچائیں گے جو کل کو آپ کے لئے مسئیبت پیدا کر سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ سے ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ